برسغیر پاک و ہند میں اسلامی حکومت کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی اس کے زیر اثر ہندوستان میں دینی تعلیم کا جو نساب تشکلیل پایا تھا اس میں تفسیر، حدیث، فکر، اصول فکر، تصوف، کلام، عربی عدب، نحب اور منطق کے مضامین شامل تھے اس نساب تعلیم میں مذہبی مضامین کا حصہ زیادہ تھا اس نساب میں سلاطین غزنویہ کے سلطان سکندر لوڈی کے دور حکومت میں تجدیتی کوشش کی گئی اور مذہبی علوم کے مقابلے میں اقلیات کا اضافہ کیا گیا برسغیر کے مدارس کے نساب تعلیم میں مغلیہ دور حکومت کے اکبر آزم کے عہد میں بڑی نمائع ترقیہ ہوئی وہ مذہبی ازادی کا زبردست حامی تھا چنانچہ اس نے مذہبی تفریق کے بغیر ہر مذہب اور فن کے ماہرین کو اپنے دربار میں جگہ دی اس پس منظر میں اس دور کے مدارس کے نساب میں بھی بڑی ہماگیری پیدا ہوئی چنانچہ نساب میں شہریت معاشیات فلکیات طبعیات حساب اور طب بلکہ موسیقی تک کو نساب کا حصہ بنا دیا گیا چنانچہ ہندوستان کے کئی علماء کا فن موسیقی سے مناسبت کے تذکرے کتب تراجم میں ملتے ہیں ہندوستان کے مشہور مسلم صوفی اور شاعر حضرت امیر خسرو بھی موسیقی میں کمال رکھتے تھے اکبر بادشاہ کے دور کے مشہور مورخ ملہ عبدالقادر بدعیونی کو بھی موسیقی سے فنی مناسبت تھی نساب میں اس موسیقی کے نتیجے میں ہر گریجوئیٹ کو اپنے فطری ذوق اور دلچسپی کی بنیاد پر آگے چل کر کسی نہ کسی میدان میں اختصاص کا مقام حاصل کرنے کا موقع ملتا اور نام کماتا نظام تعلیم ایک ہی ادارے میں پڑھنے والے مختلف طلابات کو مزامین کے انتخاب کا وسیع موقع فراہم کرتا کہ ہر طالب علم اپنی خواہش اور فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنے حسب منشاہ مزامین کا انتخاب کرے چنانچہ ڈاکٹر محمود غازی ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے زیر سرپرستی اہل علم کے ہاتھوں تشکیل دیے جانے والے نساب تعلیم کے متعلق کہتے ہیں یہ نظام تعلیم یا نساب تعلیم دین و دنیا دونوں کی جامعیت کا آئینہ دار تھا اس نظام تعلیم نے مجدد الفیسانی جیسے بزرگ بھی پیدا کیے یہ اور نواب سعید اللہ خان دونوں ایک ہی استاد کے شاگر تھے نواب سعید اللہ خان وہ سیاستدان ہے جو شاہ جہان کے دور میں پورے ہندوستان یعنی موجودہ افغانستان پاکستان موجودہ ہندوستان موجودہ بنگلہ دیش موجودہ سری لنکا اور موجودہ نیپال کم از گم یہ چھے ملک اتنی بڑی سلطنت میں شامل تھے جس کا نواب سعید اللہ خان کم از گم اٹھالیس سال وزیر آزم رہا گویا بڑی بڑی سلطنتیں چلانے والے مدبرین اور آلہ سے آلہ دینی قیادتیں فراہم کرنے والے بزرگان جو مجدد الفیسانی کے درجے کے لوگ ہوں اسی نظام تعلیم نے پیدا کیے تاج محل جس انجینئر نے بنایا وہ اسی نظام تعلیم کا پڑا ہوا تھا جس سے اس نے تاج محل جیسی امارت بنائی جو آج دنیا کے سات اجائبات میں سے ایک نمائع عجوبہ ہے اکبر اعظم کے دور کی روایت کے خلاف مدارس کے نساب میں بعد ازا مغل حکمران اور انگزیب آلمگیر کے دور میں یوٹرن کی صورت نظر آتی ہے جب اس بادشاہ کی معاونت سے ملہ نظام الدین سہالوی نے لکھنوں میں فرنگی محل نامی جگہ اپنا مدرسہ قائم کیا جو فرنگی محل کی نسبت سے تاریخ میں مدرسہ فرنگی محل مشہور ہوا اس مدرسے کے لیے انہوں نے ایک نساب بنایا جو ان کے نام کی مناسبت سے درس نظامی کے عنوان سے مشہور ہوا پاکستانی مدارس کے نساب کی بنیاد یہی درس نظامی ہے جو قدر ترمیم اور اضافے کے ساتھ نافذ ہے ملہ نظام الدین سہالوی کا مرتب کردہ نساب کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے تفسیر میں تفسیر جلالین جو کہ امام جلال الدین سیوتی اور امام جلال الدین محلی کی لکھی ہوئی ہے اور تفسیر بیزاوی جو کہ ناصر الدین بیزاوی کی لکھی ہوئی ہے اور حدیث کے موضوع پر انہوں نے مشکات المسابی جو کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کی لکھی ہوئی ہے اور فق کے موضوع پر ہدایہ جو کہ علامہ برحان الدین مرغینانی کی لکھی ہوئی ہے اور شرعہ وقایہ جو کہ عبید اللہ بن مسعود کی لکھی ہوئی ہے اصول فق کے موضوع پر انہوں نے تودیح و تلوی جو کہ علامہ سعاد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی ہے اور نور الانوار جو کہ شیخ احمد بن ابی سعید ملہ جیون کی لکھی ہوئی ہے اور مسلم السبوت جو کہ قاضی محب اللہ بہاری کی لکھی ہوئی ہے یہ تین کتابیں اصول فکر کے موضوع پر شامل کی گئی اور نہو جو کہ عربی لغت کے اعتبار سے ایک فن ہے اس میں نہو میر جو کہ سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی یہ شامل کی شرامیت عامل جو کہ حسین بن عبداللہ نوقانی کی لکھی ہوئی یہ شامل کی اور ہدایت النحف جو کہ ابو حیان محمد بن یوسف بن علی کی لکھی ہوئی شامل کی اور کافیہ ابن حاجب کی لکھی ہوئی شامل کی شرع جامی نور الدین عبدالرحمن جامی کی لکھی ہوئی شامل کی اور صرف جو کہ عربی لغت کے اعتبار سے یہ بھی ایک فن ہے اس میں انہوں نے میزان جو کہ ملہ حمزہ بدعیونی کی لکھی ہوئی شامل کی گئی اور منشب جو ملہ حمید الدین کاکوری کی لکھی ہوئی شامل کی اور صرف میر جو کہ سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی شامل کی پنج گنج سراج الدین عودی کی زبدہ زہیر بن محمود بن وسعود علوی کی اور فصول اکبری قاضی علی اکبر حسینی کی شامل کی اور شافیہ ابن حاجب کی لکھی ہوئی کتاب شامل کی بلاغت کے موضوع پر مختصر المعانی جو کہ علامہ سعاد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی ہے اور متول یہ بھی علامہ سعاد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی ہے یہ دو کتابیں بلاغت کے موضوع پر شامل کی افتازانی کے لکھی ہوئی شامل کی سرح عقائد جلالی جلال الدین دوانی کی لکھی ہوئی شرح موافق سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی رسالہ میر زاہد میر محمد زاہد ہروی کا لکھا ہوا شامل کیا اور منطق کے موضوع پر قطبی قطب الدین رازی کی اور سلم العلوم قاضی محب اللہ بہاری کی شامل کی میر قطبی سغرا اور کبرہ یہ تین کتابیں میر سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی شامل کی اور عیسیٰ غوجی عصیر الدین ابحری کی لکھی ہوئی شامل کی تہذیب علامہ سعاد الدین تفتازانی کی اور شرع تہذیب عبداللہ یزدی کی لکھی ہوئی یہ تمام کتابیں منطق کے موضوع پر شامل کی اور فلسفے کے موضوع پر حکمت شرعہ ہدایت الحکمہ میبزی میر حسین میبزی کی لکھی ہوئی شامل کی اور صدرہ صدر الدین محمد بن ابراہیم کی لکھی ہوئی شامل کی اور شمس البازغہ ملا محمود بن شیخ محمد بن شاہ محمد فاروق جون پری کی لکھی ہوئی شامل کی اور ریاضی کے موضوع پر خلاصت الحساب بہاودین آملی کی شامل کی اور تحریر اقلیدس خواجہ نصیر الدین توسی کی شامل کی اور تشریح الافلاق بہاودین آملی کی شامل کی اور رسالہ کوشنجیہ علاودین کوشنجی کی لکھی ہوئی شامل کی اور شرع چغمینی علامہ موسیٰ پاشرومی کی لکھی ہوئی شامل کی یہ وہ کتابیں ہیں جن کو اس وقت ملہ نظام الدین سہالوی نے نصاب کے طور پر درس نظامی کے لیے مرتب کیا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ اپنا نظام تعلیم لاتے رہے مدارس جامعات قائم کرتے رہے اپنا علیدہ تعلیمی نظام بنانے کی کوشش کرتے رہے اور لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے کہ جو جس ربان کو جانتا تھا اس اعتبار سے انہوں نے کتابیں مرتب کی اور کتابوں کو مرتب کر کے نصاب کے اندر شامل کیا جیسے پاکستان کے اندر اردو کے موضوع پر انہی پچھلی کتابوں سے رہنمائی لے کر انہی کے اصول و ضوابط کے مطابق یا ان کے تراجن کر کے شروعات بنا کر کتابیں تحریر کی اور تحریر کر کے درس نظامی کا حصہ بنا دیا جو آج درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں یہ تھی چند باتیں درس نظامی کے بارے میں اور درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتب کے بارے میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اے سہاروں کو اپنا بنا لیجیے سایہ اے آفیت نے بسا لیجیے